نحمد فونسلی اللہ رسول کریم امام بات نین سے بیدار ہوا تو فون پر دیکھا کہ حضرت مولا سحیل احمد ندوی صاحب رحمت اللہ علی نائب نازی امارت شریعہ فرواری شریف پٹنا اچانک انتقال کر گئے اور سجدی کی حالت انہوں نے جان دی ہمیں بڑا افسوس ہوا حضرت مولا سحیل احمد ندوی بہت خلیق آدمی تھے بہت مللسار آدمی تھے سب کو جوڑ کر کے چلتے تھے امارت شریعہ میں مختلف ذہن کے لوگ ہیں مختلف انداز کے لوگ ہیں لیکن سب کو جوڑ کے چلنا اور سب کو لے کے چلنا اور پوری امارت شریعہ کو پروان چڑھانا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے لیکن مولا سحیل احمد ندوی یہ سب کر رہے تھے اور سب کو جوڑ کر کے چل رہے تھے اس میں انتظامی صلاحیت بھی بہت تھی اسی لئے وہ کئی ادارے کے ذمہ دار تھے اور سب کو آگے بڑھا رہے تھے ترقی کروا رہے تھے کیونکہ ان کی انتظامی صلاحیت بہت زیادہ تھی اس قسم کے لوگ برسوں میں پیدا ہوتے ہیں اور برسوں میں لوگوں کو ہاتھ آتے ہیں آج یہ اچانک ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہمیں بڑا افسوس ہوا ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ حضرت مولانا سحیل اتنی جلدی ہم سے جدہ ہو جائیں گے عمر بھی تو کوئی زیادہ نہیں ہے لیکن اللہ کا حکم ہے اللہ کا ایک نظام ہے وہ آج ہم سے چلے گئے میں اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ حضرت مولانا سحیل احمد ندوی صاحب کی جو سیات ہے اللہ تعالیٰ ان کو حسنات سے بدل دے ان کے گناہوں کو معاف کر دے ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اپنی شاہن شان ان کا بدل آتا فرمائے میں اس کی دعا کرتا ہوں اس کی بھی دعا کرتا ہوں اللہ اس کے بدلے میں عمارت شریعہ کو نعمل بدل آتا فرمائے بلکہ اس سے اچھا کو آتا فرمائے میں اس کی بھی دعا کرتا ہوں اور جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کے لئے صبر جمیل کی دعا کرتا ہوں اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سحیل صاحب کو کروٹ کروٹ بدلہ آتا فرمائے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے میں سمردین قاسم بول رہا ہوں مانچے چنگلین سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ